ایک ہون ملو بان بکت بور اکتیش چین آل سنن شمیلن شانستہ او اے سی سیکریٹری جنرل مستاز العلماء سبحانیہ کامل مدرس شیخ الحدیث او شنکو علماء کرامر مستاز حضرت علماء قاضی محمد معین الدین اشرفی صاحب قبلہ مدرز اللہ علیہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اما بات اورا ایک بار خومتا چوت کرا جنرل شپلہ چوتر گھیرہ کرے آبار کومی جنانی اوڑا کے جیتا آس کے حلال کال کے آس کے جیتا حرام کال کے حلال کرن تا دیر آقیدہ اللہ ومیت تک ہوتا بولتے پارے جا دیر آللہ میت تک ہوتا بولتے پارے تارا جے شت تک ہوتا بولبے ایٹا او کب بیشی کورے بیشش کورار کنو کارون آم در پردھان مونتری مہدو یار کچھے نئی آم در بولبو اے میت تک در کے چننی تو کورے رکھون آس کے جیتا حلال بولبے کال کے بولبے حرام انٹرنیشنل اسلامک سکولر مناظر اہل سنت حضرت علماء انسان اقبال قادری مدد ذلہ علی آخر میں جو تمام تقاریر کا نچوڑ وعالی حضرت کی زبانی پر سرکار دولم سلسلت زبانی پر ہم سنیں گے ہمارے علماء کے مربی حضرت سیدنا ابو الحقانی صاحب قبلہ مدد ذلہ علی کی زبان میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین قال النبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم المرء مع من حب او كما قال علیہ الصلاة والسلام شفه نظرت الرحیم الكاشف للكرب سنه عن كل الهلاک سیدی خیر النبی غوثِ عظم بمنِ بے سر و سامہ مددِ قبلہِ دی مددِ قعبِ ایمہ مددِ یا صاحبَ النَّاہُرِ کُلِّ نَاصِرِ فِي السَّمْعِ وَالْأَعْضَى وَحُسْنِ الْبَاصِرِ وَبِتُولِ عُمْرِ اللَّهِ بِعُمْرٍ قَاسِرِ یا مَجْمعَ الْخَيْرَاتِ عَبْدَ الْقَادِرِي رضی اللہ عنہ موزز ساداتِ اللہ عنہ علماء کرام مخدومِ ملت شیرِ ملت حضور عبید الحق نعیم صاحب قبلہ جامعہ احمدیہ سنیہ کے صدر سید وصیر رحمان صاحب قبلہ اور دیگر معزز مفتیانِ کرام علماء کرام میرے محترم بزرگو دوستو اور بھائیو اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش عقیدہ سننی مسلمانوں کے سامنے گفتگو کا ایک اور موقع عطا فرمایا اور اس کثیر تعداد علماء و مشایخ کے موجودگی میں مجھ جیسے کم علم کا بولنا مناسب نہیں لیکن چونکہ عزت سے نوازہ اور سٹیج دیا ہے تو ایک ذمہ داری کے طور پر کچھ ضروری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اور خاص کر یہاں اگر حکومت کے نمائندے ہوں ان کے لئے کچھ باتیں اور جو جرنلسٹ اخبار والے میڈیا والے ان کے لئے بھی کچھ باتیں اور ساتھی ساتھ آخر میں معدبانہ گزارش کے ساتھ میں علماء و مشایخ سے بھی کچھ باتیں پیش کروں گا اور میری گزارش ہے ایڈوانس میں کہ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں میری گفتگو میں کوئی اگر عدب کے خلاف باتیں نظر آئے تو مجھے معاف کر دینا اور میری گفتگو میں کوئی خامی بھی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح بھی کر دینا پہلا سوال مجھے آپ لوگوں سے کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے علماء موجود حضور شیر ملت بھی موجود ہے جن کے ایک دو نہیں سو دو سو نہیں ہزار دو ہزار نہیں ہزاروں شاگرد ہے پورے بنگلہ دیش میں اور ان کے توصل سے پوری دنیا میں بنگلہ دیش کے علماء خدمت بھی کر رہے ہیں اتنے بڑے علم جو بنگلہ دیش کی سطح پر نہیں بلکہ دنیا کی سطح پر ایک ذمہ دار مانے جاتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ حضرت انپڑ ہے حضرت جاہل ہے تو کیا آپ قبول کریں گے اس آدمی کو آپ ماریں گے ماریں گے یا اس کو عزت دیں گے اتنے بڑے علم کی شان میں اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ یہ انپڑ ہے ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گی آپ کی حکومت میں جو منسٹری لیول پر ہے جو پرائیم منسٹر ہیں صدر ہیں یا دیگر عہدے پر ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا پریسیڈنٹ جاہل ہے کیا قوم برداشت کرے گی اگر کوئی کہے کہ منسٹر جاہل ہے کوئی اس کو برداشت نہیں کریں گے بالفرض اگر ان کے پاس اتنا علم نہ بھی ہو تو بھی کوئی برداشت نہیں کریں گے کیوں جس عہدے پر فائز کیا گیا ہے اس عہدے کی شان کے خلاف ہوگا اگر کوئی ان کے بارے میں ایسا لفظ کہے محترم حضرات کسی منسٹر کو جاہل کہنے سے لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے لوگ ہمیں جیل میں بھی ڈال دیں گے پرائیم منسٹر پریسیڈن کے تعلق سے بے عدبی کریں گے تو ہمیں عمر قید کی سزا بھی دے دیں گے اور کچھ حکومت کی طرف سے موت کی سزا بھی ہوتی ہے ہمارے علماء کرام کے بارے میں بے عزتی کریں گے تو ہم اللہ کے نزدیک گنہگار ٹھہرائیں گے عذاب کے مستحق ٹھہرائیں گے کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا لیکن ہم کیسے مسلمان کہ ہمارے درمیان یہ نجدی یہ دیوبندی یہ وہابی علماء کھل لم کھلا اس نبی کو جاہل کہتے ہیں جو کائنات کے علم ہیں اس رسول کو انپڑ کہتے ہیں اس رسول کو انلیٹریٹ کہتے ہیں اس رسول کو انلیٹریٹ کہتے ہیں جن کو اللہ نے صرف حضرتِ صدیقِ اکبر کے لیے نہیں فاروقِ عاظم کے لیے صرف نہیں صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اللہ تعالیٰ قوم کی طرف جب رسول کو بھیجتا ہے تو اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجتا ہے جو رسول جس قوم کی طرف گئے اس قوم کی زبان کس نے سکھائی اللہ نے سکھائی اللہ کے سکھانے والے اللہ کے سکھائے ہوئے رسول جس قوم کی طرف گئے زبان اللہ نے سکھائی اب مجھے بتائیے تفسیر کی روشنی میں حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ الصلاة والسلام کو کتنی زبانیں یاد تھی کیا ہے ایک زبان جانتے تھے کیا عربی سوریانی ایک دو چار زبان جانتے تھے نہیں تفسیر کی روشنی میں سات لاکھ زبان حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام جانتے تھے سیون لیکس لنگویجز وز نون ٹو نبی آدم علیہ الصلاة والسلام ہمارے نبی ہم سب کے آقا حضرت آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں اور اللہ نے فرمایا جو رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کی زبان شکھا کر بھیجا اب ہمارے نبی صرف عرب کے لیے رسول نہیں صرف انسان کے لیے رسول نہیں صرف جنات کے لیے رسول نہیں اٹھائیے قرآن کریم اللہ نے فرمایا تبارک اللہ نزل الفرقان علا عبدہی لیکون للعالمین نظیرہ میرا حبیب کو ہم نے عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا تو ہمارے نبی انسان کے بھی رسول جنوں کے لیے بھی رسول فرشتوں کے لیے بھی رسول جانوروں کے لیے بھی رسول پوری کائنات کے لیے رسول جب سب کے لیے رسول ہے تو سب کی زبان اللہ نے سکھا دی انسان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہے آج ایک ریسرچ کے مطابق اباؤٹ فائی تاؤزن لنگویجز تقریباً پانچ ہزار زبانیں آج دنیا میں بولی جاتی ہیں یہ انسان کی زبانیں ہوئی جنوں کی زبان فرشتوں کی زبان جانوروں کی زبان کیڑے مکوڑوں کی زبان پرندوں کی زبان سب کے لیے رسول تو سب کی زبان ہمارے آقا جانتے ہیں محترم حضرات اس رسول کو یہ کہنا کے انپڑھ ہیں اس رسول کو جاہل کہنا بے پڑھا لکھا کہنا جس رسول کو اللہ نے کائنات کا معلم بنایا اور خود حضور نے فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمَا بے شک میں معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں حضور فرماتے ہیں میں ٹیچر ہوں اور تم کہتے ہو انپڑھ ہیں حضور کہتے ہیں میں ٹیچر ہوں ایک دو کے لیے نہیں کائنات کا ٹیچر ہوں اور قرآن کریم میں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر فرمایا رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اے اللہ تو تیرے رسول کو بھیج وہ ایسا رسول جو لوگوں کو علم سکھائے جو لوگوں کو قرآن سکھائے تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے لوگوں کو حکمت سکھائے اس رسول کے بارے میں جاہل انپر کہنا یہ انصاف نہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا حضور شیر ملت کو کوئی اگر انپر کہے تو آپ برداشت نہ کرے آپ کی حکومت میں کسی کو اگر کوئی انپر کہے تو حکومت برداشت نہ کرے لیکن آج دنیا کے مسلمان کیسے وہابیوں کو برداشت کرتے ہیں جو کائنات کے رسول کو انپر کہتے ہیں اسی لئے ہماری گزارش ہے بنگلہ دیش تو مسلم کنٹری ہے نا بنگلہ دیش مسلم کنٹری ہے ہمارا پیغام حکومت کی طرف یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ان وہابی لٹریچرز جو ان کی کتابوں میں حضور کو ان لٹریٹ لکھا ہے انپر لکھا ہے ان تمام کتابوں پر پابندی لگائیے ورنہ آپ کا بچہ آپ کا بچہ حضور کا گستاخ بن جائے گا بنگلہ دیش کے حکمرانوں کے لئے ضروری ہے بینگ مسلم کنٹری اور حضور علماء کرام کے سامنے کچھ عدب کے ساتھ میں بات نہیں کر پاتا لیکن یہ کہ ایک میسیج کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب ہمارے علماء پڑھاتے ہیں بخاری شریف مسلم شریف ترمزی شریف جلالین شریف مشکات شریف حدیثوں میں آتا ہے جب صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا حضور سوال کرتے کہ کیا اس کے بارے میں تم جانتے ہو اے میرے صحابہ علماء سے پوچھئے کیا کبھی حدیث میں یہ دیکھا وَاللَّهُ وَالشَّيْطَنُ عَعْلَمْ کبھی سنا کہ اللہ بہتر جانے اور شیطان بہتر جانے کبھی سنا علماء نے کبھی سٹوڈنٹس نے جامعہ کے سٹوڈنٹس نے دیگر مدارس کے سٹوڈنٹ نے کبھی آپ نے یہ سنا کہ حضور نے جب صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ اس کے بارے میں جانتے ہو تو صحابہ نے ایسا کہا ہو وَاللَّهُ اللہ بہتر جانے والشیطان عالم شیطان بہتر جانے ہرگز نہیں حدیث میں کیا ہے واللہ ورسولہ اعلم اللہ بہتر جانے اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بہتر جانے امام بخاری نے بھی لکھا امام مسلم نے بھی لکھا تابعین تباہ تابعین نے روایت کیا صحابہ کرام نے روایت کیا کیا پتا چلا صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے ہمارے عطا صلی اللہ علیہ وسلم تبیتو واللہ ورسولہ اعلم صحابہ نے فرمایا اور صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے تابعین نے جب حدیث کو روایت کیا تو انہوں نے بھی یہی لکھا واللہ ورسولہ اعلم تباہ تابعین نے بھی یہی لکھا اور محدثین نے بھی یہی لکھا آج تک علماء یہی پڑھاتے ہیں کیا پتا چلا چودہ سو سال سے سب کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ عالم ہے تو وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب جانتے ہیں لیکن کیا آپ نے دیکھا براہین قاطعہ میں خلیل احمد ہم بیٹوی نے کیا لکھا اللہ اکبر اس نے یہ لکھا کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان دیوبندی کمینوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ تو کہتے کہ واللہ کے بعد ورسول ہوا عالم تابعین نے بھی اللہ کے بعد حضور کا نام لیا سب نے اللہ کے بعد رسول کا نام لیا تم کیسے کمینے ہو کہ تم نے شیطان کا نام لیا تم نے یہ کہا کہ حضور سے زیادہ شیطان کو علم دیا گیا اور تم آج بھی وہ کتابیں چھاپتے ہو محترم حضرات یہاں جتنے انٹیلیکچولز بیٹھے ہیں جتنے حکومت سے متعلق ان بیٹھے ہوئے ہیں جتنے جرنلسٹ ہیں اور جتنے چپکے سے وہاں بھی سن رہے ہیں کان کھول کر سن لو ہم حضور کے مقابلے میں ہرگز تمہاری یہ باک بکواس برداشت نہیں کریں گے اور حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ جب حکومت مسلم ہے یہ بنگلہ دیس مسلم کنٹری ہے حدیث کے خلاف قرآن کے خلاف صحابہ کے عقیدے کے خلاف جب دیوبندی علماء نے شیطان کو عالم کہا اور وہ کتابیں آپ کے منگلہ دیس میں چھپی جا رہی ہے آج تک چھپی جا رہی ہے کیوں آپ برداشت کرتے ہو روکتے کیوں نہیں ہو ان کتابوں کو روکا جائے سری لنکا ایک بودھسٹ ملک ہے لیکن الحمدللہ جب وہابیوں نے ایپریل میں اٹک کیا تھا تو حکومت نے وہابیوں کی کتابوں کو بین کرنے کا ارادہ کیا اور الحمدللہ وہابی اب سری لنکا میں کھلن 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 اپنا نام نہیں لے سکتے چھپکے سے کمینے کام کرتے ہیں لیکن کھلن 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 نہیں کرتے تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے ہمارا سری لنکا بودھسٹ ملک ہے اس نے وہابیوں پر پابندی لگائی یہ تو مسلم کنٹری ہے آپ بھی پابندی لگاؤ اور ایسی پابندی لگاؤ کہ ان کی جتنی بھی کتابیں آپ کی لائبری میں ہیں جتنی بھی ان کی کتابیں آپ کے انسٹیٹیوشن میں ہیں جتنے بھی دار العلوم میں ہیں ان سب کو رکھ کر جلایا جائے دفن کر دیا جائے دریا میں سپرد کر دیا جائے اس لئے کہ ہم نہیں چاہتے ہمارا بچہ یہ عقیدہ رکھے کہ شیطان نبی سے زیادہ جانتا ہے محترم حضرات کیا کبھی آپ نے کسی حدیث میں یہ سنا کہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا ہو کہ میرا رب عیب والا ہے کبھی نہیں سنا ہوگا کبھی کسی حدیث میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیب والا ہے لیکن ان کمینوں نے اپنی کتابوں میں لکھا رشید احمد گنگوہی نے فتاوہ رشیدیہ میں میں انٹرنیٹ میں سن رہا تھا مجھ سے پہلے ما شاء اللہ کئی علماء کرام بہت زبردست تقریر کرتے ہیں سبحان اللہ میں تو ان علماء کا شاگرد ہوں ان کا غلام ہوں بنگلہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن مفہوم سمجھ گیا خاص کر میں نے حضور اشرف از زمان کی تقریر سنی کیا دھویا ہے دیو بندیوں کو ما شاء اللہ کیا دھویا ہے ما شاء اللہ تو میں یہ ارز کر رہا تھا حدیث میں کبھی آپ نے نہیں سنا کہ اللہ عیب والا ہے بلکہ قرآن کریم میں خود رب نے اپنے لئے سبحان کا لفظ استعمال فرما رہا اللہ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اس رب کے بارے میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ رب عیب والا یعنی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ تعالی وعدہ خلافی کر سکتا ہے اور یہ کمینے جب آزان کے بعد دعا پڑتے ہیں تو کہتے ہیں وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَتْتَهُ وَرْزُقْنَا شَفَاتَا تو نہیں کہتے ہیں ان کو شفاعت نہیں چاہیے اس لیے نہیں کہتے ہیں ہم سنیوں کو حضور کی شفاعت کی ضرورت ہے تو ہم جو ہے وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَتْتَهُ اس کے بعد وَرْزُقْنَا شَفَاتَا کہتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا آپ سب کے آقا ہم پوری کائنات کے آقا نے فرمایا شفاعت یوم القیامت حق اور یہ حدیث پاک آج مدینہ شریف میں ترکی کنسٹرکشن میں دربار میں لکھی ہوئی ہے آلہ حضرت امام اہل سنت نے بھی شفاعت پر جو حدیث لکھی ہے اس میں یہ اس حدیث کو نقل فرمایا آج بھی مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ سب کو بار بار عدب والی حاضری نصیب فرمائے جائیں تو دیکھنا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے شفاعت یوم القیامت حق حضور فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن یہ حق ہے آگے کے جملے جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی اے وہابیوں تمہیں جنت ہی کہا ہے کہ شفاعت ملے اس لئے کہ میرے آلہ حضرت نے انہی حدیث کی روشنی میں فرمایا تجھ سے اور جنت سے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم سننی ہیں نا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو ہم سنیوں کو حضور کی شفاعت کی حاجت ہے تو ہم ورزقنا شفاعتہ کہتے ہیں تم کو حاجت نہیں تم نہیں کہتے لیکن تم نے دعا میں اس جملے کو نہیں چھوڑا کیا آخر میں اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد اے اللہ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا عجیب بات ہے ازان کے بعد دعا میں کہتے ہو اے اللہ تم وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اپنی کتاب میں لکھتے ہو اللہ وعدہ خلافی کر سکتا رشید حمد گنگوہی نے لکھا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے خلف وعد پر بھی قادر ہے وعدہ خلافی کر سکتا ہے جب امام اہل سنت نے حضور اللہ مفضل اق خیر آبادی نے دیگر ہمارے اکابر علماء نے جب ان کا رد کیا تو خلیل احمد امبیٹھوی نے جشتیفائی کرنا شروع کر دیا کیا جشتیفائی کیا کہ میرے استاد رشید حمد گنگوہی نے جو کہا نا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وعدہ خلافی کر سکتا ہے یہ صحیح کہا ہے خلیل احمد امبیٹھوی براہین قاتیہ میں لکھتا ہے یہ پبلک میں عوام میں بات کرنے کی نہیں ہے اس میں تو اکابر علماء کا اختلاف تھا اتنا بڑا جھوٹ ایک اکابر کا نام تو بتا دو کس نے اختلاف کیا کیا امام اعظم نے اختلاف کیا کیا امام شافعی کا یہ حقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کیا حضور علامہ جلال الدین سیوتی کا یہ حقیدہ تھا کیا امام تقیدن سگوکی کا تھا کیا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث تہلوی کا تھا کسی کا عقیدہ یہ نہیں تھا تو جھوٹ کیوں بولتے ہو پھر یہ بھی کہتے ہو پبلک میں بات کرنے کی نہیں ہے اتنے بڑے کمین ہیں تو حکومت سے ہماری گزارش ہے آپ کے یہاں مسلم حکومت ہے اس کے باوجود بھی ہمارے رب کے بارے میں جھوٹا ہونے کا ان دیوبندیوں نے لکھا ہے اور آپ کے ملک میں یہ کتاب پبلیسائس ہو رہی ہے حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو بین کرو ان کتابوں پر پابندی لگائی جائے لیکن یہ سب کب ہوگا ہم جب اس کو ایڈیوکیٹ کریں گے اس کو جانیں گے اور ان وہابیوں کی ان کتابوں کے بارے میں ریسرچ کر کے جب تک ہم پیغام صحیح طور پر نہیں پہنچائیں گے تب تک ہم یہ کام نہیں کر سکیں محترم حضرات ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھنا ہرگز نہیں ہے لیکن جو اس قابل ہے کہ جو ریسرچ کر سکے وہ ضرور پڑے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں ہم ہر تبلیغ جماعت والے کو کافر نہیں کہتے ہر دیوبندی فالوور کو کافر نہیں کہتے جب تک کہ ان کا عقیدہ کفریہ نہ ہو تو وہ لوگ جو انجانے میں ان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کو بچانے کے لئے ہمیں کوشش کر رہی ہیں ہم سے وہ چلے گئے ہیں ان کو ہائیجیک کیا گیا ہے اپنے گھر واپس آجاؤ یہ سمجھانے کے لئے ہمارے پاس علم کی ہونے کی ضرورت ہے ہم اگر علم نہیں سیکھیں گے اور محترم حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے ہو سکے تو آپ ایک اہد کر لیجئے ہو سکے تو آپ اس پر تیار ہو جائیے آمادہ ہو جائیے مجھے امید قوی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا بہارِ شریعت آلہ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی رحمت اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی اس کا پہلا چپٹر عقیدے پر ہے اللہ تعالیٰ پر کیسا ایمان رکھا جائے رسولوں پر کیسے ایمان رکھا جائے فرشتوں پر کیسے ایمان رکھا جائے اللہ کی کتابوں پر قیامت پر تقدیر پر جنت پر جہنم پر روزہ محشر کے تعلق سے یہ سب لکھا ہوا ہے اور اس کتاب میں ان نجدیوں کے عقیدے بھی لکھے ہوئے ہیں شیعوں کے عقیدے بھی لکھے ہوئے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے آپ کے علماء کے پاس آئیے اور کہیے کہ حضور ہمیں زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ایک ہفتے میں صرف ایک گھنٹہ چاہیے ایک دن میں ایک گھنٹہ نہیں ایک ویک میں ایک ہفتے میں ایک گھنٹہ آپ لیجئے تقریباً بارہ تیرہ ٹوپکس ہے تین مہینے میں بہار شریعت آپ کی مکمل ہو جائے گی عقیدے پر اس کا مطلب تین مہینے میں ونس او ویک ایک گھنٹہ دیں گے تو انشاءاللہ تین مہینے میں آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور تین مہینہ لگانا گئے جا الحق جیسی کتابیں ان دیوبندی وہابیوں کے اوبجیکشنز اور اس کے جوابات کیسے دیے جائے یہ ہمارے علماء آپ کو سکھائیں گے جب آپ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ کسی وہابی میں ہمت نہیں ہوگی کہ آپ سے آکے بات بھی کر سکیں کوئی آپ کے سامنے تہر بھی نہیں سکے گا اس طرح علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ میں ہزاروں کا مجمع ہے ماشاءاللہ اللہ سب سنیوں کو سلامت رکھے کیا آپ تیار ہیں ہفتے میں ایک گھنٹہ دینے کے لئے ماشاءاللہ اب ان علماء کرام سے ضرور رابطہ کریں یہ آپ کو یہ عقائد سکھائیں گے تاکہ ایسا موقع آئے کہ آپ کا بچہ بھی آپ سے سیکھے اور ان کے بدعقیدگی سے بچ جائے ورنہ کیا ہوگا پتا ہے میں نے یہ بات کئی مرتبہ کئی جگہوں پہ کہیں لیکن موقع ہے تو یہاں بھی بتا دیتا ہوں آج وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے اگر یا رسول اللہ کہا تو ہم مشرک ہو گئے یعنی اسلام سے خالی ہو گئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے اے اللہ کے زور سے اے اللہ کے یا نبی اللہ کا مطلب کیا ہے اے اللہ کے بہت اچھا ماشاءاللہ یا حبیب اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے حبیب تو آپ مجھے بتائیے یا رسول اللہ کہہ کے آپ نے ہمارے نبی کو اللہ کہا یا اللہ کا رسول کہا یا نبی اللہ کہہ کے اللہ کہا یا اللہ کا رسول کہا اللہ کا رسول کہا یا اللہ کا نبی کہا شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مل شہر ایک تھیرا یعنی حضور کو اللہ جیسا مانیں گے تب ہی شرک ہوگا ہم نے حضور کو اللہ مانا ہی نہیں اللہ کا رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ کا مطلب ہی شرک سے پاک ہونا ہے یا نبی اللہ کا مطلب شرک سے پاک ہونا ہے اس لئے کہ ہم نے حضور کو اللہ نہیں اللہ کا نبی کہا اللہ کا حبیب کہا اور اے نجدی تم کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اس کا مطلب تم حضور کو اللہ جیسا مانتے ہو تب ہی تو شرک کہتے ہو شرک کی تعریف تمہیں نہیں پتا you don't know the definition of شرک اگر تمہیں شرک کی تعریف پتا ہوتی تو کبھی بھی یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک نہیں کہو گے بلکہ یا رسول اللہ کہنے والے کو سچے موحد کہو گے سچا توحید والا کہو گے اسی طرح محترم حضرات ان کے عقیدے کے مطابق اگر کسی نے یا رسول اللہ کہا تو مشرک ہو گیا اب ان سے پوچھے تمہاری ہسٹری تو اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تھی نہیں ایٹین ففٹی سیون سے پہلے جماعت اسلامی پورے روح زمین میں نہیں تھی نہ ہی دیوبندیت تھی نہ ہی تبلیغی جماعت تھی تو ان سب کا وجود اٹھارہ سو ستاون سے پہلے بندی لگائی اس کے تقریباً پانسو سال کے بعد ابن عبدالوحاب نجدی نے ان کو عام کیا اس عقیدے کو عام کیا تو اس سے پہلے تک یہ سب باتیں عام نہیں تھی تو ان کا وجود اب ہے اس کا مطلب کیا ہوا وہابی کا باپ سننی تھا یا رسول اللہ کہنے والا تھا اگر نہیں تو اس کا دادا تو سننی تھا اگر نہیں تو پردادا تو یقیناً سننی تھا اب ان کے مطابق یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو ان کے پردادا نے یا رسول اللہ کہا تو ایکارڈنگ تو دم پردادا کافر ہو گیا تو پردادا کافر ہو گیا تو پردادا کا نکاح ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا اس لئے کہ ایمان سے خالی ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا جب پردادا اور پردادی کا رابطہ ہوا تو حلال کا ہوا یا حرام کا ہوا جب حرام کا ہوا تو تمہارا دادہ حرامی ہوا نا اے وہابی تم اپنے دادہ کو حرامی کہتے ہو شرم نہیں آتی اچھا دادہ کو بھی مشرک کہتے ہو تو دادہ ایمان سے گیا جب ایمان سے گیا تو دادہ دادی کا نکاح ٹوٹ گیا جب دادہ دادی کا نکاح ٹوٹ گیا تو رابطہ حلال کا نہیں حرام کا ہوا جب تمہارے دادہ کا رشتہ حرام کا تھا تو تمہارے باپ کو تم حلال ہی نہیں حرامی کہتے ہو اور اے وہابیوں تم اپنے باپ کو بھی مشرک کہتے ہو یا رسول اللہ کہنے پر تو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا باپ کافر ہو گیا جب باپ کافر ہوا تو ماں باپ کا نکاح ٹوٹ گیا جب نکاح ٹوٹ گیا تو تمہارے ماں باپ کا رابطہ بھی حرام کا ہوا اپنے ماں باپ کا رشتہ توڑ کر تم اپنے کو حرامی ثابت کرتے ہو جب تم جب تم خود حلالی نہیں تو ہمیں کیا نصیحت دینے آ رہے ہو پہلے اپنا حلالی ہونا ثابت کرو اس کے بعد نصیحت کی بات کرو تو محترم حضرات یہ سب کب ہوگا آپ نے کبھی سنا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسئلما قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے اس لئے مسئلما قذاب جو کر رہا ہے کرنے دو کیا حدیث میں آپ نے یہ سنا نہیں بلکہ کیا ہوا سیدنا صدیق اکبر نے جہاد فرمایا مسئلما قذاب سے مقابلہ کیا اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلما قذاب کو قتل کیا اور یہ اعلان کیا لوگو سن لو جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین انسان کو میں نے شہید کیا تھا اور ایمان لانے کے بعد میں بدترین انسان کو قتل کیا ہوں مسئلما قذاب کا قتل کر کے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کیا پتا چلا سب کا یہ عقیدہ تھا ہمارے نبی آخری نبی ان کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا جب نہیں آ سکتا تو تم قادیانیوں کو کیوں جگہ دیتے ہو آپ کی حکومت سے آپ پوچھیں کہ ایسے لوگ جو قادیانیت پھیلاتے ہیں ان کو جگہ کیوں دی جاتی ہے انہوں نے تو قرآن کے خلاف اپنا عقیدہ رکھا صحابہ کے خلاف اپنا عقیدہ پھیلائیا تو قادیانی کافر اور قادیانی کو یہ مواد کس نے دی قادیانی کو یہ انفرومیشن کس نے دی قاسم نانو تھوی فاؤنڈر اف دار العلوم دیو بند اس نے اپنی کتاب تہزیر الناس میں یہ لکھا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے تو یہ عقیدہ لکھی ہوئی کتاب بھی آپ کے بنگلہ دیش میں موجود ہے تو حضور میری گزارش ہے ان علماء کرام سے ان مشایخ سے او اے سی نے ہم سب کو یہاں متحد کیا یہاں علماء الگ الگ علاقے سے تشریف لائے مشایخ تشریف لائے ہیں وقت کی ضرورت ہے آپس ہی ہمارے اختلاف کو ایک طرف رکھے اہلِ سنت کی خاطر ہم سب متحد ہو جائے اور متحد ہو کر ہر مشایخ اپنے اپنے مریدوں کو عقیدے کی تعلیم ضرور دے اپنے حلقہِ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ پر کیسا ایمان رکھے نبیوں پر کیسے ایمان رکھے اولیاء پر کیسے ایمان رکھا جائے ہر شیخ اپنے مرید کو اس کی تعلیم دے جب آپ کے تمام مریدین کے عقائد مضبوط ہو جائیں گے تو ایک یونیٹی کے ساتھ آپ حکومت کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ دیوبندیوں نے وہابیوں نے لکھا یہ اہلِ سنت کے خلاف ہے یہ صحابہ کے عقائد کے خلاف ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بنگلہ دیش کا کوئی بھی بچہ قرآن اور حدیث کے خلاف اپنا عقیدہ رکھ کے خود کو حرامی ثابت کرے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کے حفاظت فرمائے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ شَهَدُوا اللَّا إِلَّا 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 إِسْتَغْفِرْكَ وَاتُوبُ إِلِكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ